بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹالجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان آج ہم ایک اور ویڈیو بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کے سیاسی فیوچر پر اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو ہم نے پریویس ریڈنگز دی تھیں وہ کیسی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں نے پی ٹی آئی کا پہلی دفعہ ہر اس کو بنایا تھا یہ اب دیکھ رہے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کی ڈیٹ آ برت ہے اس کے حساب سے ہر اس کو بنایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہوگی یہ رہے گی اور گریجری اس کے شکلیں بدل دی جائیں گی لیکن یہ رہے گی بلے کا نشان بھی چھن گیا تھا تب بھی لوگ کہہ تھے کہ پی ٹی آئی شاید ختم ہو گئی آدمیوں کو پکڑا گیا تب بھی کہتے تھے لوگ شاید کہ پی ٹی آئی ختم ہوگی تو میں نے کہا تھا پی ٹی آئی نہیں ختم ہوگی پی ٹی رہے گی پھر میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ ان کا چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جب میں عمران خان صاحب کے چارٹ کے اوپر اسٹرولوجیکل انیلیسز کرتا ہوں یہ بات ہے اسٹرولوجیکل اور ایسی ایسے لوگ آ کر اپنے کمنٹس وہاں پر داغنا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی زندگی میں اسٹرولوجی پڑھی نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سمجھی اور وہ مجھ پر آگر ذاتی حتلافات کی شکل میں آ کر سامنے آتے ہیں تو میرا تو بھائی عمران خان سے کوئی ذاتی آنات تو نہیں ہے نہ ہی میں کوئی آرمی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہوں کہ میں ان کے لیے اس آدمی کی مرائیاں کرتا پھر ہوں میں نے جانا اپنے اللہ کو دینی ہے اللہ ہی میرا حامی و ناصر ہے تو اس لیے میں قطعی طور پر کسی بھی ایک انڈ پر پیسے کے لیے کسی اور کے لیے اور کسی بھی طریقے سے کسی کے لیے بھی کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے اب آگے عمران خان کی تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی ہوگی اور عمران خان نہیں ہوں گے تو تب بھی بہت انقید ہوئی تھی اور بالکل ایسا ہی ہوا پھر میں نے یہ کہا تھا کہ جون ٹو تھازن ٹونٹی فور یہ جو بھی چل رہا ہے اس میں جو دور شروع ہوگا اس میں گرجلی عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہوگا ملنا شروع ہو رہا ہے پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاست میں آ کر دوبارہ وزیراعظم بن جائیں گے کوئی سین نہیں ہے اور پھر میں نے جو کہا تھا سب سے امپورٹنٹ وہ یہ تھا جس کے ساری ویڈیوز آپ پیچھے میری یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کوئی بھی ایک اقارڈ معاہدہ باتیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی پارٹی کے ساتھ یا نہیں ہوں گی یا ہو کر کامیاب نہیں ہوں گی بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلقات بننے کا کوئی سینی نہیں ہوا اور پھر جو میں نے ریڈنگ دی بار بار کہ عمران خان کا فیوچر کیا ہے عمران صاحب کا فیوچر یہ ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر چلے جائیں گے اور میں نے یہ بھی کہا تھا اب بھی آپ نے یہ دیکھا یہ دیکھیں ایک میں نے پوست لگایا ہے کہ یو این جو ہے اب ان کی فیور میں آنے لگی ہے انکروننگ امریکہ بھئی یہ تو ایبسلوٹی ناٹ امریکہ کو کہتے تھے تو یہ بات بھی یاد رہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ان کی شاید فیور تو کریں لیکن یہ امریکہ نہیں جائیں گے نہ ہی امریکہ ان کو لے گا اور جو سب سے بڑی میں نے ریڈنگ دی تھی وہ یہ تھی یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کرپ کہ عمران خان کو کوئی گروپ فیملی جاننے والے بچے کوئی اور ان کو انگلنڈ یوکے سپیشلی یوکے کیونکہ مرکرین والو ہو رہا ہے لے کر آئیں گے آ کر ان کے لیے تحریک چلائیں گے اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تب جا کر ان کو ریلیف ملے گا اور یہ ریلیف اب بھی نہیں ملنا تو وہ ٹائم اس میں لگے گا وہ اماں کو بتائیں گے کب ہوگا لیکن یہ دیکھیں کہ ان کے جو ہے گولڈ سمیتھ ان کی فیملی سے انکلوڈنگ چلڈرن اب امران خان کے لیے ان سے ملنے کے لیے ان کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے اسٹرولوجیکل ریڈنگ اور یہ ریڈنگ تکے سے نہیں لگتی ایک دن میں ایک ہی دفعہ نہیں ہوتی یہ میں نے کئی جب سے پی ٹائی بنی ہے تب سے مختلف سٹیجز پر ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں with evidences آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو یہ ہے اسٹرولوجی یہی ہے practical اسٹرولوجی اور یہی اس کا سچ ہے تو اس لیے جو ultimate حتمی نکلتا ہے فیسٹا وہ یہ ہے کہ امران خان کا سیاسی کریئر اب آگے نہیں ہوگا جیل سے انہیں رہائی ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ ان کو کوئی دوسرے لوگ لینے آئیں اور وہ ان سے agreement کر کے جائیں گے ان کا کوئی political future نہیں ہے خوش رہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات